سرکار کے شراب نیتی نے الور شہر میں چاروں اور شراب کی دکانے نیم قائدوں کو تاک پڑھ رکھر کھولنے کے نموتی دے رکھی ہے یہ وجہ ہے کہ آپکاری ادھکاری سب کو جان کر بھی انجان بنا ہوا ہے عام جنتہ نے شراب کی دکانے کھولنے کا سمیں سمیں پہ بیرود بھی کیا لیکن جبرن شراب کی دکانے کھول دی گئی لگتا ہے سرکار کو شراب کے قارن اپنے پتی اور بچوں کے کھونے کے مہیلاؤں کے درد کو توجہ نہیں دے رہی ہے بلکی ریوینیو بڑھانے کی چنتہ ہے لگتا ہے کہ نیم قائدیں صرف عام جنتہ کے لیے ہیں ٹھیکوں پر یہ نیم لاغو نہیں ہوتے ہیں شہر کی ویبین چوک چوراہوں پر شراب کی دکانے کھول کر اوپن بار بنا دیا گیا ہے ان دکانوں پر بھی تمام سبیدہ اپلپد ہیں جس سے شرابی کو چاہیے ہوتی ہیں دراصل مہیلاؤں کے ساتھ گھرے لو ہنسا کی ایک مول وجہ شراب ہی ہے مہیلاؤں شراب کی دکانوں کو بند کرانے کے لیے اندولن کرتی ہیں لیکن پرشاست مہیلاؤں کی آواز کو دبا دیتا ہے تاجوب یہ ہے کہ الور شہر میں نیموں کی دھجیاں اڑا کر چوبیس گھنٹے دیشی انگریجی سراب اپلپد ہیں لیکن اوید شراب کی دکانوں پر پکتا کاروائی نہیں ہو رہی ہے الور شہر میں چوبیس گھنٹے شراب ہی نہیں ملتی بلکہ شراب کی دکانوں کے اندر اور بہر تھنڈے پانی کا کیمپر رکھ کر دکان پر ہی شراب پینے کی ویوستہ بھی کی گئی ہے یعنی ایسی ویوستہ کو کھلی بار کہنے میں بھی کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی جس سے وہاں سے نکلنے میں مہیلہ ہی چکتی ہیں اصل میں یہ عمومن شراب کی دکانیں نیموں کی ویرود ہی چل رہی ہیں پھر بھی آبکاری ویبھاگ کے ادھکاریوں کی خاموشی ان کی کارشیلی پر پرشنے واشک چینے لگاتی ہیں گاہے بگاہے جانچ کے نام پر صرف کھانا پورتی کر اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں شہروازی جانتے ہیں کہ نیم ویرود تھے کے چل رہے ہیں بڑے بڑے ہورڈنگز لگا کر شراب پرچار یواؤں کو آکشت کرتے ہیں بہرحال شہر میں جگہ جگہ شراب کی دکان کھلنے سے شراب کی دکان کے آگے سے نکلنے میں مہیلائے ہی نہیں ڈرتی بلکہ آمجن بھی ڈرتا ہے لیکن آبکاری ویبھاگ کاروائی کرنے کی بزائے چپ ہیں